بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یقین کریں کہ میرا اس وقت دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس قسم کی ویڈیو بناوں کیونکہ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے چند دن پہلے ہونے والا ایک میاں والی واقعہ جو آپ کو یاد ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی لیکن یہ واقعہ جو آج گجرات میں ہوا ہے آپ اندازہ کریں کہ اب مرنے والوں کو قبر میں بھی چین ہم لوگ نہیں آنے دیتے شرمندگی اور بے غرتی کی انتہا دیکھیں کہ لڑکی بیچاری جو کل فوت ہوئی جس کی عمر محض پچیس سال تھی جوانی میں بیچاری چل بسی اور آپ دیکھیں کہ وہ لڑکی معذور تھی اور ان ظالموں نے اس معذور لڑکی کو بھی نہیں چھوڑا ابھی ایک رات ہی بلکہ پہلی رات ہی بیچاری کو قبر سے نکال کر اس کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی اور بعد میں اس کو کھیتوں میں پھینک دیا ناظرین ہم مسلمان ہیں اور ہماری حالت دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کس جگہ پر اس وقت کھڑے ہیں دنیا میں ہمارا اس وقت تماشا بن رہا ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی مذہب میں چلے جائیں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ آپ کو دیکھنے میں یا سننے میں بلکل نہیں آئے گا ہم مسلمان ہی ہیں جو اس بغیرتی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں یہ بیچاری لڑکی جس کو قبر میں پہلی رات بھی کسی نے سکون نہیں کرنے دیا اور پہلی رات ہی نکال کر اس بیچاری کے ساتھ زیادتی اور پھر کتوں میں پھینک دینا یار ہم کس طرح کے مسلمان ہیں اور ہم کس طرح کے انسان ہیں اتنی بغیرتی تو میرا کلے جانوروں میں بھی نہیں ہوگی ہم جانوروں سے بھی بتر اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اس بیچاری کا کیا گناہ تھا اور اس کے والدین کی اب حالت کیا ہوگی جن کی مرہومہ بچی جو کہ معذور تھی اور اس کے علاوہ ناظرین اس ویڈیو بنانے کا مقصد نہ تو کوئی شورت ہے اور نہ اس کے علاوہ اور کوئی مقاصد اس کے پیچھے ہیں اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہماری یہ آواز ایوانوں تک پہنچے اور اس بیچاری معذور لڑکی کے ورسہ کو اب اس کے ساتھ تو جو ہونا تھا استغفراللہ اس کا تو کوئی خمیازہ نہیں بھگت سکتا بیچاری کے ساتھ مرنے کے بعد اتنا بڑا ظلم اور اس کے والدین کی اب حالت کیا ہوگی آپ لوگ اور ہم لوگوں نے ان بیچارے ورسہ جو غریب لوگ ہیں ان کی آواز بننا ہے تاکہ ہماری یہ آواز ایوانوں تک پہنچ سکے اور شاید حکومت اس بارے میں سوچ بیچار کر کے انہیں انصاف دلا سکے سب سے آخر میں ناظرین ایک بار پھر آپ بھائیوں سے پرزور گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیں کہ یہ ایوانوں تک پہنچے تاکہ ان غریب برسہ کو انصاف فرام ہو سکے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی بینوں ماں بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے اور خاص طور پر ایسے درندوں سے ماں بیٹیوں بینوں کو بچائے جو اس طرح کی حرکت قبر تک بھی نہیں کرنے سے درے کرتے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات